بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو ٹھیکو میرے نام ہے محمد ریاض اور آپ تک رہے ہیں ریاض الیکٹر سکل دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی عجیب اور روٹین سے ہٹ کر بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی عوام کو دیے جانے والے ان بجلی کے بلوں کے اندر ٹیکسز اور چارجز کی پوری کالکولیشن کے بارے میں اور بات کریں گے کہ اس فیول پرائس اجیسمنٹ نامی آزاب کی جو ہوتی ہے اور ہر بار کیوں بجلی کی قیمت میں بھی زیادہ بجلی کے بلیوں کے اوپر یہ لاکر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ موس تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں تو کسی ادارے کسی ڈپارٹمنٹ یا پھر کسی شخصیت کو بلیم کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے لیے کبھی کوئی ادارہ رسپونسبل نہیں ہوتا اور یہ کام ہوتا ہے پالیسی میکرز کا تو آپ سمائیدار لوگ ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی تو سب سے پہلے چیز جو ہے دوستو جتنا بھی ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے دو قسم کے چارجز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں گورنمنٹ چارجز اور دوسرے ہوتے ہیں اس سپلائی کمپنی کے چارجز جو کہ ہم تک بجلی پہنچا رہی ہوتی ہے دوستو بجلی کے بل کے اندر جو چارجز کا پورا سیکشن ہوتا ہے اس کی کالکولیشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتی ہے تو بجلی کے اس پورے سفر کے چار منزلے ہوتی ہیں جن کو ہم جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹیبیوشن اور یوٹلائزیشن کہتے ہیں سب سے پہلے جنریشن یعنی کہ بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے تو پاور ہاؤسز کے اندر جو کہ ہائیڈرو پاور پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پانی سے بجلی بنتی ہے، تھرمل بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر فیول اور کوئلے وغیرہ سے بجلی بنتی ہے اس کے علاوہ سولر بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر دھوپ سے بجلی بنتی ہے اور وینڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ہوا سے بجلی بنتی ہے اس کے علاوہ دودھ راز علاقوں میں ان کو بجلی کو پہنچانے کے لیے ٹرانسمیشن لائن کا استعمال کرتے ہیں اور جس علاقے کے اندر اس بجلی کو استعمال کرتے ہیں اس شہر کی جو سپلائی کمپنی ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں آئسکو، فسکو، لیسکو، فیسکو اور کے الیکٹی وغیرہ جو ہیں وہ اس بجلی کو آگے سارفین تک کسٹمر تک پہنچاتی ہیں اور اس کے بعد جو انڈسٹری ہے یا پھر ڈومیسٹک ریلو سارفین ہوتے ہیں وہ اس بجلی کو یوٹلائز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جب کوئی بھی کسٹمر بجلی استعمال کرتا ہے، خچ کرتا ہے تو اس کے کتنی قیمت بنتی ہے، کتنی کاسٹ بنتی ہے، یہ نکال رہی ہوتی ہیں یہ نکالتے ہیں اس کسٹمر نے کتنے یونٹ بجلی استعمال کی ہے اور اس کا مقصد، اس مقصد کے لیے ہر سپلائی کمپنی نے اپنے ایک یونٹس کی ریٹ لسٹ بنائی ہوتی ہے اس کا ہم الیکٹیکر کی زبان میں ٹیریف کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس بل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایک سو پندر یوٹیں استعمال ہوئے ہیں جن میں سے سو یونٹ، ان میں سے ہر ایک یونٹ کی قیمت لگائی گئی ہے پانچ روپے، اناسی پیسے اور جو اس کے اوپر پندرہ یونٹ ہیں اس کی قیمت لگائی گئی ہے آٹھ روپے، گیارہ پیسے تو یہ جو سات سو روپے بنے ہیں یہ بنے ہیں ٹوٹل وہ پیسے جو کہ ہم نے بجلی استعمال کی ہے اب اس قیمت کے اوپر دوستو گورنمنٹ کے دو قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں ساتھ سے پہلا ٹیکس ہوتا ہے ای ڈی اس کو لکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرک سٹی ڈیوٹی ای ڈی یعنی کہ ای الیکٹرک سٹی ڈیوٹی اور یہ ہوتا ہے دوستو ون پوائنٹ فائی پرسنٹ یعنی کہ جتنے بھی بجلی آپ نے استعمال کی ہوتی ہے اس کا ون پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے اور یہ چیز آپ کے بجلی کے بل کے اوپر ٹوپ اور منشن بھی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہاں پر دیکھیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے وان پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کے بعد یہ ٹیلیوین فیس ہو گئی جو پینتیس روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایس ٹی یعنی کہ جنرل زیر ٹیکس اور یہ ہوتا ہے تقریباً وہی سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ تو سات سو روپے یعنی کہ جتنی ہم نے بجلی استعمال کی اس کا اٹھارہ پرسنٹ ایک سو انتالیس روپے بنتا ہے تو یہ ٹیکس بھی لگ گیا تو یہ تو ہو گئے دوستو وہ چارجز جو کہ ہم نے دینے ہی ہوتے ہیں اب آگئی سب سے خطرناک چیز اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا فیول پرائس اجیسمنٹ جس کو ہم ایف پی اے ہی کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے غور سے سمجھنا ہے سب سے پہلے چیز فیول کا مطلب ہوتا ہے دوستو اندھن وہ اندھن جو وہ چیز جس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ ہائیڈرل پاور پلانٹر سے بجلی لے رہے ہیں تو آپ کا فیول ہو گیا فانی اگر آپ سولر سے لے رہے ہیں تو آپ کا فیول ہو گیا دھوپ اور اگر آپ تیل سے بجلی بنا رہے ہیں تو آپ کا فیول تیل ہو گیا اگر آپ کوئلے سے بنا رہے ہیں تو آپ کا فیول کوئلہ ہو گیا تو راستے میں کسی باغل بندے کو بھی روک کے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ جتنا سستہ فیول ہوگا جتنا سستہ ایندن ہوگا اتنی بجلی سستی بنے گی جتنا مہنگا ہوگا اتنی بجلی بہنگی بنے گی دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں سنانا چاہتا ہوں آج سے تقریباً اٹھائیس انتی سال پہلے اس وقت کے جو پاکستان کے حکمران تھے انہوں نے اس دور میں پاکستان کی بجلی کی ضروریات کو متنظر رکھتے ہوئے نیچر ریسرپسز سے سستی بجلی بنانے کی بجائے کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو تھائر کی ہیں یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا کہ وہ بجلی بنائیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کو سیل کریں اس کے پیسے گورنمنٹ کو پے کرے گی ان پرائیویٹ کمپنیز کو دوستو ہم کہتے ہیں آئی پی پیز پاور پروڈیوسر اور یہ پاکستان آئی پی پیز دنیا کی وہ واحد مخلوق ہیں جو کہ دنیا کے مہنگترین آئٹم کروڈ آئل سے بجلی بناتے ہیں وہ تیل جو زمین سے نکلتا ہے اس سے بجلی بنا رہے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ ادارہ تیل لیتی ہے اور اس کے بعد وہی تیل ان کو دیتی ہے بھئی آپ اس فیول سے بجلی بنا کے ہمیں سیل کریں تو جب دنیا میں کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اوپر جاتی ہیں تو اس فیول کی پرائس بھی مہنگی ہو جاتی ہے اور بجلی بھی مہنگی بنے گی ظاہر سی بات ہے اور جب اس کی قیمت نیچے آتی ہے تو فیول پرائس جو ہے وہ بھی نیچے آ جاتی ہے تو فیول پرائس ایڈیسمنٹ دوستو بیسیکلی وہ چارجز ہیں وہ پیسے ہیں جو کہ آپ اس بجلی کو بنانے کے لیے جو فیول لے رہے ہیں جو فیول پرچیز کر رہے ہیں اس کے چارجز ہیں اس کے پیسے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بھی پیسے آپ دے رہے ہیں اور آپ کو دینے ہی پڑیں گے لیکن اس بجلی کو بنانے کے لیے جو فیول استعمال کر رہے ہیں جیسے میں کسی کمپنی سے اگر فارغزمپل پندرہ لاکھ روپے کی گاڑی پرچیز کروں اور وہ کمپنی مجھے یہ کہے کہ آپ نے یہ جو پندرہ لاکھ روپے ہیں گاڑی کے ہیں تو دینے ہی دینے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو بنانے میں جو ٹائل لگے ہیں اس کے لیے جو رہا بڑے استعمال ہوئی ہے اس کے پیسے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو پینٹ کی ہے گاڑی کے اوپر اس کے پیسے اور جن مرکز نے اس گاڑی کو بنایا ہے ان کے پیسے اور اس کے علاوہ ان کی تنخواہ اور جس پیڑنگ کے اندر یہ گاڑی تیار ہوئی ہے وہاں پر بجلی کا بل بھی آیا ہوا ہے وہ بھی آپ ہی نے ادا کریں تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ کیا بے وکوخوں والی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بلکل ایسا ہی ہے کہ جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے تو پیسے دے رہی رہے ہیں لیکن اس بجلی کو بنانے کے لیے جو فیول استعمال ہو رہا ہے اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں فیول پرائس ایجسمنٹ کی شکل میں اور پوری دنیا اس وقت کرین رجی کے نیچرل ریسرسز ہیں جو انرجی کے ان سے بجلی بنائی جا رہی ہے جو سستے ترین انرجی کے زخائر ہیں اب قدرت نے اللہ پاک نے دوستوں ہمارے پاکستان کو سارا سال کے لیے ان سارے گرین انرجی سے نوازہ ہے سارا سال پاکستان میں دھوک لگتی ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پانی کے وسیع زخائر ہیں جہاں پر ڈیم بن سکتے ہیں سیندہ اور بروچستان میں سارا سال سمندر کی ہوایں چلتی ہیں جن سے ہم ویڈ نرجی کے ذریعے بجلی بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنائی بجلی تو کس سے بنائی ہے سب سے مہنگے ترین آئٹم کروڈ آئل سے اور وہ بھی پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے یعنی کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز فلاں دکان سے دس روپے کی ملے گی اور اس کے باوجود وہ ایک ایسی دکان جاکہ وہی چیز پرچیز کرتا ہے جہاں وہ اس کی قیمت سو روپے کی ملتی ہے تو جن لوگوں نے صرف اپنے فائدے کیلئے پاکستان کے اوپر ان ایپی پیز نامی عذاب کو مسلط کیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے مہنگے ترین بجلی بنا رہے ہیں ان کو آج نہیں تو کل کل نہیں تو آخرت میں اس چیز کا جواب تو دینا ہی پڑے گا اور ایک اور مزہ کی بات آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ملے گا کہ اس فیول پرائس اجیسمنٹ کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھر الگ سے جی ایس ٹی بھی ہے اور پھر اس کی اپنی الیکٹرسٹی ڈیوٹی جی ہے وہ بھی یہاں پر ایڈ ہو رہی ہے جو تک ان ایمینگی بجلی بنانے والے ایپی پیز سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹے گی تب تب یہ فیول پرائس اجیسمنٹ نامی عذاب جو ہے وہ ہم پر مسلط رہے گا جو سیانے لوگ ہوتے ہیں سیانے پالیسی میکرز ہوتے ہیں اور ملک کے ساتھ محبب بطن ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سستی بجلی بنانے والے پروجیکٹس جیسا کہ ہائیڈرو پاور پلانٹس وینڈ پاور پلانٹس سولر پاور پلانٹ ان سے بجلی بنائی جائے تاکہ جو بجلی کی کاسٹ ہے اس میں کمی آسکے اگر میری دوستو اگر میری کوئی آواز سن رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے ہمیشہ مصبت پہلو دیکھنا چاہیے اچھے کی امید رکھنے چاہیے جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ان محبب بطن پالیسی میں کرسے نوازے جو کہ اس اینگلز پر بھی سوچیں اور اس کا کچھ حال نکالیں تو دوستو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پھر بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ایک محبب بطن پاکستان بجلی کو ضائع ہونے سے بچائیں یہ ایک قومی دولت ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھا رہی تو پلیس کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ